السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غریب ملک کے امیر افسرز آپ کے ساتھ شیر کرتے ہیں یہ وہ کہانی کہ جو یہ پاکستانی برکیٹس ہیں جن کے سامنے جب چھوٹے ملازمین کی سمری جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں خزانہ خالی ہے جو پی اینڈ پینکشن کمیسن کی سفارشات ہیں ان پر اس لیے عمل درامد نہیں ہو رہا کہ یہیں لوگ جو سیاسی رنواہ ہیں ان کو مشورت دیتے ہیں کہ یہ اس پہ تو عمل درامد اس لیے نہیں ہو سکتا کہ خزانے میں کچھ نہیں ہے لیکن اپنی ان کی یہ حالت ہے کہ ان کی جو تنخواہیں ہیں پاکستانی برکیٹس کی تنخواہیں اقوام متحدہ کی افسران سے بھی زیادہ ہیں مراد نیجی شعبے کی نسبت ترپن فیصد زائد بیس گریٹ کا افسر مہانہ سات لاکھ روپے انتیس سات لاکھ انتیس ازار پائنسو گیار روپے سمیڑتا ہے اکیس گریٹ والا گھر علاج کی مدد میں دس لاکھ اور گریٹ بائیس کے بابو ہر ماہ گیارہ لاکھ روپے پر حاصل صاف کرتے ہیں یہ کیا خبر ہے ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی ابھی یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ بیورکریٹسی کی تنخواہوں میں پچاس پرسنٹ اضافہ کی منظوری یہ اخباری یہ ٹی وی کے خبر ہے کہ جی ان کی تنخواہوں میں جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ کا اضافہ کر دیا گیا کیوں کر دیا گیا کہ ان کی تنخواہیں پہلے بہت کام ہیں پاکستانی بیورکریٹس کی تنخواہیں اقوام متحدہ کی افسران سے بھی زیادہ ہیں اور یہ پوری خبر یہ لمبی ایک رپورٹ ہے صرف میں آپ کے ساتھ اس کی جو سمبری شیئر کرتا ہوں کہ اس پوری کہانی میں کیا لکھا ہوا ہے یہ آپ خود پڑھ بھی سکتے ہیں اس پوری کہانی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک تحقیقاتی ادارہ ہے اقوام متحدہ کا انہوں نے ہی جب تحقیق کی اقوام متحدہ کے ادارے نے تو پتہ یہ چلا کہ جو پاکستان ایک غری ملک ہے جو کرزہ ہم ہر وقت مانگتے رہتے ہیں ای ایم ایف سے اور ہمارے جو افسران ہیں بیورکریٹس ہیں ان کی تنخائیں اقوام متحدہ کی افسران سے بھی زیادہ ہیں حالانکہ اقوام متحدہ کا پوری دنیا میں جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کی افسران کو سب سے زیادہ تنخواہ لینے والا افسر سمجھا جاتا ہے یہ رپورٹ کے مطابق کہ جو پاکستان جو یہ اقوام متحدہ کی افسران ہیں ان کی تنخائیں بیسے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ ہمیں یہ عزاز حاصل ہے کہ ہمارے اس غریب ملک کے ان امیر افسران کی تنخائیں اقوام متحدہ کی افسران سے بھی زیادہ ہیں لیکن انہی کے سامنے جب ایک چھوٹے ملازم کی سمری جاتی ہے اور بلکل وہ کوئی اس لیے نہیں مطالبہ کیا جا رہا ہوتا کہ انہوں نے کوئی شاہ خرچیاں کرنی ہوتی ہیں کوئی عجاشیاں کرنی ہوتی ہیں گھر کا چولہ چلانا ہوتا ہے اور گریڈ ون سے لے کے گریڈ سسٹنگ تک کے جو ملازم ہیں وہ اس وقت سرکاری ملازم سب سے زیادہ مہنگائی کی چکیے میں پس رہے ہیں پاک جو پین پینشن کمیشن ہے انہوں میں بھی یہ سفارش کی ہے کہ ڈسپیریٹی ختم کی جائے تمام کو ایک نظر سے دیکھا جائے جو بھی گورنمنٹ کے امپلائز ہیں اور یہاں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو جتنا بڑے عوضے پہ ہے اس کو اتنا زیادہ نوازہ جا رہا ہے یہ جو پرکستانی بیروکریسی ہے انہی کی وجہ سے غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے یہ لوگ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں اور ساری زنگی اسی طرح اسی ملک کو ماشاءاللہ دونوں نہیں چاروں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں اور انہی کی وجہ سے آج ہمارا جو ہے ملک کرزوں کی میں جھکڑا ہوا ہے کرزے جو ایک چھوٹا ملازم ہے اس کی اوپر کتنا سارا خرچ ہوتا ہے لیکن انہی کی یہ جو بیروکریسی ہے یہ نہ کوئی سیاسی لوگوں کو چلنے دیتے ہیں نہ یہ اداروں کو چلنے دیتے ہیں ویسے یہ دیکھا جائے تو اس میں یہ دیکھیں یہی ہے کہ عام تصور یہ ہے کہ پاکستان کے سرکاری شعبوں میں پرائیویٹ اداروں کی نسبت تنخواہیں اور مرات کام ہیں ویسے ایسا ہی ہے جو چھوٹے ملازمین ہیں ان میں ایسا ہی ہے جو چھوٹے ملازمین ہیں سرکاری ان کو جو ہے وہ سرکاری پرائیویٹ اداروں میں تنخواہیں زیادہ ہیں لیکن اب اس تصور کی سختی سے نفی کرتے ہوئے سرکاری تینک ٹینک نے بتایا ہے کہ ملک کے سرکاری شعبوں میں تنخواہیں اور مرات نیجی شعبوں کی رسبت ترپن فیصد زیادہ ہیں یہ کیوں ہیں یہ کون سے لوگ ہیں یہ گریٹ ٹونٹی اینڈ اب آفز ہیں گریٹ ٹونٹی کا افسر سات لاکھ روپے تنخواہ نہیں ہے اس کی اس کی تنخواہ تو ایک لاکھ چھنسو ساٹرپے ہے جو گریٹ بیس کا ملازم ہے اس کی تنخواہ تو ایک لاکھ چھنسو ساٹرپے ہے لیکن اس کو جو مرات مل رہی ہیں وہ مرات جب شامل کی جاتی ہیں تو اس کی تنخواہ ساڑھے سات لاکھ ان کی مالیت ساڑھے سات لاکھ سے بھی بڑھ جاتی ہے اسی طریقے سے جو گریٹ ٹونٹی ٹو کا افسر ہے اس کی تنخواہ تو اتنی زیادہ نہیں ہے یہ دیکھ لیں آپ جہاں پہ گریٹ ٹونٹی ٹوٹ کے افسر کی بنیادی تنخواہ صرف ایک لاکھ تیس ہزار روپے ہے ایک لاکھ تیس ہزار چار سو ستر روپے تنخواہ ہے لیکن مہانہ اس کو جو مرات مل رہی ہیں ان کی مالیت گیارہ لاکھ روپے سے زیادہ ہے تو یہ اپنی تنخواہ سے گیارہ گنا زیادہ کیسے لے رہے ہیں یہ اس طرح ہے کہ یہ پوری تنخواہ حالانکہ یہ چاہیں تو یہ پوری اپنی تنخواہ کا حصہ بنا سکتے ہیں کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہے لیکن یہ بھی بڑی ایک چلاکی ہے کہ اس تنخواہ کا اگر اس کو حصہ بناتے ہیں تو پھر تنخواہ میں تو انکم ٹیکس بھی کٹتا ہے تو یہ اور دوسرا ان کو شامل کوشوارے میں جمع بھی کرانا پڑتا ہے یہ تنخواہ تو پھر وہ پوری ایک کاؤنٹنگ میں آ جاتی ہے تو یہ الحمدللہ اس طریقے سے باقی جمعات لیتے ہیں کہ وہ نظر بھی نہیں آتی یہ اس کی مد میں طبعی اخراجات کی مد میں گھر کی مد میں کار کی مد میں ان کو جتنی مرات مل رہی ہیں یہ اقوام متحدہ کے جو افسران ہیں ان کو بھی اتنی مرات نہیں مل رہی ہیں اور ابھی پھر سونے پہ سواگا یہ جیسے میں نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی ہے کہ بیورکریرسی کے تنخواہوں میں پچاس پرسنٹ اضافے کی منظوری ان کی اضافے میں منظوری ہو گئی ہے جبکہ جو سلیمان باجوہ صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ بقاعدہ طور پہ جو گورنمنٹ کے افیشلز ہیں ان کی مذاکرات ہوئے وفاقی وزاران نے وعدہ کیا کہ جو بھی آپ کی مطالبات ہیں بلکل جہز ہیں سفارشات بھی کی گئیں احسن اقبال صاحب نے خصوصی طور پہ اس پہ بڑا اپنا رول پلے بھی کیا سفارش بھی کی وزیراعظم کو جن کے مطالبات بلکل جہز ہیں اور پی اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کا بھی ذکر کیا کہ ان کی سفارشات وہ کوئی ملازمین کے کہنے پہ نہیں بنی تھی گورنمنٹ نے خود کمیشن بنایا تھا اور وہ کمیشن ہے کمیٹی نہیں ہے کمیشن کی سفارشات آج جو مارچ میں آئی تھیں آج تقریباً اس کو دس مہینے ہو گئے ہیں ان پہ کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا بلکہ اس کو منظریاں پہ بھی نہیں کیا جا رہا تو ہماری یہ گومنس سے یہ ریکوشٹ ہے کہ اس وقت جو اسلامباد کے اندر پارلیمنٹ آہوس کے سامنے دھرنا دیا جا رہا ہے گورنمنٹ اپلائز کا وہ بلکل جائز مطالبات ہیں ان کے مطالبات کو سنا جائے نظر انداز نہ کیا جائے پنشنر کے مطالبات کو سنا جائے باجوہ صاحب سے بھی ریکوشٹ ہے کہ یہ جو پنشنر ہیں انہوں نے پوری زندگی دی ہے اور اب یہ کچھ ایسے پنشنر ہیں جو گھر کے وحد کفیل ہیں تو اسی طرح جو اولڈ ایج والے ہیں جن کو صرف ساڑھے آٹھ ہزار روپے ملتا ہے ساڑھے آٹھ ہزار روپے سے کون سا گھر چلتا ہے تو ہماری یہ گومنس سے ریکوشٹ ہے کہ یہ جو بچارے لوگ ہیں پنشنر ہیں اور یہ جو چھوٹے ملازمین ہیں یہ تنخواہوں میں اضافے کا یا جو اپگریڈیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ کوئی لاکھوں کی مراعات لینے کے لیے نہیں کر رہے یہ کوئی اتنا بڑا پیکج لینے کے لیے نہیں کر رہے یہ صرف اپنے گھر کا چولا چلتا رہے اس لیے کر رہے ہیں ان کے بچے سکول جاتے رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ منگائی میں سب سے اس وقت جو پسر آئے وہ سرکاری ملازم ہے کیونکہ اس کی ایک فکس آمدنی ہے اسی میں اس نے گھر چلانا ہوتا ہے جو اپنے جائز طریقے سے صرف اپنی تنخواہ پر گزارہ کر رہا ہے اس وقت اس کا گزارہ بہت مشکل ہے تو ہماری گورنمنٹ سے یہ ریکویشٹ ہے کہ ان کے جائز مطالبات کو پورا کیا جائے ویسے یہ بھی دیکھ لیں کہ بیوزگرسی کے ساتھ اگر کمپیر کیا جائے تو کتنا بڑا فرق ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں آگے پہنچائیں انشاءاللہ اسی طرح آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے اللہ حافظ